موسیقی 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 تو سینٹرل وزTELай پروڈیکٹ لگاتار بے س موبائسوں کا کیندر بنا رہا سینٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی دیکھریک میں یہ چلتا رہا اور لگ بک بیس ہزار کروڑ روپے کی لاغت سے سینٹرل ویسٹا پر ایک ڈریم پروجیکٹ کی طرح کام کیا جا رہا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے لیکن بات پہلے یاچی کا تک پہنچی یاچی کا عدالت پہنچی عدالت نے فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ کہ سینٹرل ویسٹا پر روک نہیں لگے گی اور اس وقت ہمارے ساتھ بی جے پی نیتا امید سنگ جی موجود ہیں امید سنگ جی سب سے پہلا تو آپ کا اندی میں بہت بہت سواگت ہے میرا پہلا سوال سر آپ سے یہی ہے کہ جس طرح سے سینٹرل ویسٹا پر اب ایک طرح سے جو پابندی لگانے کی بات کہی جا رہی تھی عدالت نے اس کو خارج ایک طرح سے کر دیا ہے عدالت نے ایک طرح سے راستہ ساف کر دیا ہے کہ سینٹرل ویسٹا پر پابندی نہیں لگے گی روک نہیں لگے گی آپ کا پکش اس پر کیا ہے لیکن امید سنگ جی جس طرح سے باتیں کہی جا رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کے باوجود یہ پروجیکٹ کارے چلتا رہا اور بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ جس طرح سے ویکسنیشن کو لے کر آکسیجن کو لے کر بیڈز کو لے کر وینٹلیٹرز کو لے کر تمام ترے کی بحث ہوتی رہی کہا یہ جا رہا تھا چاہے دلی سرکار کی بات ہو باقی ویپکشی دلوں کی بات ہو کہا یہ جا رہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو بعد میں بھی کیا جا سکتا تھا یا کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے باوجود بھی کہ اس پروجیکٹ پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی نہیں دیکھئے اس کا وہ کام ایک الگ کام تھا اور یہ الگ تھا یہ پروجیکٹ تو بہت پہلے سے تھا اور پروجیکٹ کا پلاننگ تھا پہلے سے وہ کام چل رہا تھا اور ویکسین کے کام بھی الگ طریقے سے اس کا ایک الگ تیم تھی وہ الگ طریقے سے چل رہا تھا اس پہ جو ہے ابھی کوٹ پہ گئے کوٹ نے جو ہے ابھی دیا ہے اور آدیس اور اس کو پوری طرح سے ابھی دیکھے تو پکا چلے گا کیا ہے کیونکہ ابھی اس کو نہیں تھی ابھی اس کو پوری طرح سے پڑھانا نہیں ہے اور دوسری اور ہمارے ساتھ اس وقت کانگریس کے خاص مہمان ڈاکٹر آرپی رتوڑی جی بھی موجود ہیں آرپی رتوڑی جی سب سے پہلے سر یہی بتائیے کہ جو عدالت کا فیصل آیا ہے اس سے آپ کی جو درشتی کون ہے یا آپ کے پارٹی کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ کیا ہے آپ سہمت ہیں کورٹ کے فیصلے سے اچھی طور پر کورٹ تو آج پوری سرکار چاہے ہمارے سپراخنڈ کی سرکار ہو چاہے کندھ سرکار ہو چاہے چلی کورٹ کی بدولت رہی ہے اگر کورٹ ان کو فیصلہ نہ دے تو جنیت کے مجھے لگتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہو پا رہے ہیں یہ والنیڑنے لینا پڑ رہا ہے کورٹ کو کہنا پڑ رہا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کورونا میں کیسی بیوستہ کریں آپ انجیکشن اور اپجن کی بیوستہ سرکار کا آخر سرکار کیا پربندت کے بیوستہ تو سرکار کا کام تھا کیونکہ یہ دوربات کیا ہے کہ پہلی بار نیالے کو چاہے وہ کسان آمدولن ہو چاہے وہ کورونا مہماری ہو اس میں حق سیب کرنا پڑ رہا ہے یہ سرکار کی کارپرنالی پر بھی پرشن چلنے ہیں جی ڈاکٹر آر پی رتوڑی جی جس طرح سے آپ نے اپنی بات کہی میں امیر سنگھ سر کے پاس آنا چاہوں گا سر یہ بتائیے کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات رکھی انہوں نے کہا کہ سرکار کی منشاہ پر بھی سوالیا نشان لگتا ہے میں یہ جانا چاہ رہا ہوں سیدھے طور پر آپ سے کہ جس طرح سے بہت سارے سیویل انجینئر اس کام میں جھوٹے ہوئے ہیں بہت سارے کارکٹیکٹس اس میں جھوٹے ہوئے ہیں بہت سارے ڈرافٹسمن اس میں جھوٹے ہوئے ہیں بہت سارے پلینرز اس میں جھوٹے ہوئے ہیں اور سی پی ڈیوڈی کی دیکھ ریکھ میں بیس ہزار کروڑ کا یہ ڈریم پروجیکٹ کہیں سنٹرل ویسٹا پروجیکٹ کہیں یا جس طرح سے اس کو ویپکشی دل اس کو ویانیٹی پروجیکٹ کہہ رہے ہیں یا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کچھ وقت کے لیے اس کو ٹیلا جا سکتا تھا بعد میں بھی اس کو کنٹینیو رکھا جا سکتا تھا یہ میں نے کہا کہ یہ دیس کا دکاس کا کام ہے اور یہ کوئی کسی کا گھر نہیں بن رہا ہے کسی کا ایک پرسنل کوئی اپنا کچھ نہیں بنایا جا رہا ہے یہ سرکاری پروپرٹی ہے اور سرکاری کام میں جو ہے اس کو روکنا یا ہی کرنا کوٹ نے کس بہاپ پہ کہا ہے اس کو پورا دیکھا جائے تو پتا چلے کس بہاپ پہ ہے کیا کوٹ تو یہ نہیں کہے گی کہ کوئی بکاس نہ ہو دیس کا لیکن سر بیس ہزار کروڑ روپے کی جو بہت بھاری بھر کم رکم ہے جو پیسہ ہے وہ تو دیش واقسیوں کا ہے وہ تو ٹیکس پیرس کا پیسہ ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جان بچانا ضروری تھا یا ضروری ہے ابھی بھی نشط طور پر پہلے جان بچانا ضروری ہے اور پوری طرح سے کنٹرول میں ہے اور کائے بھی ہے اور اس کے بعد بھی آگے بکاس کے بھی کام بکاس بھی رک جائے گا تو کام اچھا نہیں رہے گا دیش کا بکاس بھی ہوتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے بھی یہ جو مہا ماری آئی ہے یہ پوری دنیا میں آئی ہے اور اس کو جو ہے فرشٹ پرائٹی اس کے لیے دیا گیا ہے اور اس کو پوری طرح سے کنٹرول میں ہو گیا ہے ڈاکٹر آرپی رتولی جی کے پاس میں دوبارہ جانا چاہوں گا سر جس طرح سے امیز سنجھے نے اپنے پکش رکھنے کی کوشش کی اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ ایک طرح سے آوشک سیوا ہے اور اس کو سرکاری کام کی طرح دیکھا جانا چاہیے لیکن جس طرح سے ہم نے بھی دیکھا کہ پینتالیس دیشوں سے زیادہ دیشوں نے ہمارے دیش کو مدد پہنچائی ویکسین کا ہم ذکر کر لیں کونسنٹیٹریس کا ہم ذکر کر لیں اور تمام طرح کی سہولیتوں کا ہم ذکر کر لیں تمام طریقی مدد ہمارے پاس آئی اور ابھی بھی پانچ کروڑ ویکسین امریکہ کی جو فارما کمپنی ہے یعنی فائزر اس کی جو ویکسینیشن کا جو پروگرام ہے وہ جولائی سے شروع ہو جائے گا اور اکتوبر تک لگاتار چلے گا اس کا علاوہ موڈرنہ بھی دیش میں لگ بگ پانچ کروڑ ویکسین بھیجنے کی تیاری میں جھوٹا ہوا ہے تو ایسے میں کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جس طرح سے ہم بہار سے بہار کے دیشوں کی مدد بھی لے رہے ہیں اور اپنے دیش میں خود بیس ہزار کروڑ روپ کا ایک بڑا پروڑکٹ بنا رہے ہیں یا سنٹرل ویسٹا کے نام پر جس میں ایک سنٹرل سیکلٹیٹ بھی بننا ہے اپراشت پتی کے لیے نیواز بھی بننا ہے پرامنسٹر کے لیے ہاؤس بھی بننا ہے تمام چیزیں بننی ہیں تو کیا یہ ڈیوال پیرامیٹرز نہیں ہے سرکاروں کے دیش کے نیتاؤں کے کہ ایک طرف تو آپ بہار سے مدد مانگ رہے ہیں اور اپنے ہی دیش میں ایک اتنا بہاری بھرکم پروڑکٹ پر کام کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے باوجود سب سے پہلے تو اس کی آوشتہ ہے ابھی بالکل نہیں کی کیونکہ ہمارا جو سنسطر بھون ہے اور جو پورا ہمارا کھینجے سچیبال ہے وہ ابھی کام کر رہا ہے امریکہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو سو سال پرانا دہ سو سال پرانا ہے انگلینڈ میں دیکھیں گے تو بہت پرانا ہے لگ وقت ہارے دیشوں میں ایوال موڈی جی کو اپنی پوٹو لگانی اپنا نام لکھنا ہے وہ الگ بات ہے لیکن سنسطر بھون تو ہمارا احتیاطک دھرور کر اس میں بڑا سندر ہے اور کام کر رہا تھا اور دوسرا موڈی صاحب کو اس کرونا مہماری میں ان تین چیزوں کی کیا ہو سکتا پڑی سب سے پہلے تو ساڑھے آٹھ ہزار کروڑ کا جو جہاز پرانا منتری کے لئے کھائید آ گیا ارے بھائی واج سے نا کہ جہاں سے آپ جاتے تھے کیا ضرور پڑی یہ قریب دیش میں جہاں مکمری کے کھگار پر گریب آدمی ہیں جس کو روزی روٹی کے لئے لالے پڑے ہوئے ہیں مزدور کو کام نہیں ہے بیروزگار سڑکوں پر کھوم رہا اور آپ کو سالہ آٹھ ہزار کروڑ کا جہاں چاہیے اپنے لئے آپ کو کیول اپنا نام سنٹرل بھیستا ارے سوال یہ آو سکتا ہے پرائیٹی اسپطال کی تھی پرائیٹی آپ جب پانی سر سے اوپر چلا جا کرونا مہماری کا کیا کر رہے تھے جب آپ دا پرابندن بیوستہ یہی تو ہوتی ہے کہ ہم آپ دا آئے تو ہم تیار ہیں ہماری آپ دا آئی اور جب ہم مئی کے مہنے جون کے مہنے میں لگا کہ کچھ کم ہو رہے ہیں تو ہم سوگ ہیں بیٹیانی کو نہیں کہا تھا دوسری لہرہ آئے جی تو آپ نے اوکزن پلانٹ نہیں لگائے ارے آپ کو اسپطالوں کے نزدی جلیوائی ہر جنپد لگائے ہوتے تو یہ مہمارا مہاری کہاں ہوتی آپ نے جو وینتی لیٹر اور پروائید کرے ہوتے وینتی لیٹر میں آپ نے ان کو چلانے والے پرسکچی ہے نہیں دوبارہ سنٹرل ویسٹا پہ آنا چاہیں گے جس طرح سے ڈسٹک ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھورٹی نے بار بار یہ کہا تھا کی ہو سکتا ہے اس پر کنسٹرکشن کو روک لگائی جا سکتی تھی ایسا نمان جتا جا رہا تا پہلے سے سنٹرل ویسٹا نومبر دوہزار اکیس تک پورا ہوگا سنسک بھون کا جہاں تک سوال ہے اور کی جہاں تک بات ہے تو مار دوہزار چوبیس میں پورا ہونا ہے امیس جی چل رہی ہیں وہاں سے سادن چل رہے ہیں لیکن یہاں پر سنسط بھون کا اگر ہم ذکر کریں تو سنسط بھون کی جو میاد ہے وہ میرے خیال جب سے مانیہ پردان منطری موڈی جی کو دیس کی جنتہ نے چُنا ہے اور ان پہ بسواس جتایا ہے آج چاروں طرف سے چوم مکھی وکاف ہو رہا ہے جس میں ایک یہ بھی ہے اب پوری طرح سے چاروں طرف سے کافی اچھا کام کیے ہیں کافی اچھا دیس کا بڑھ رہا ہے جس کو پوری دنیا جو ہے سراہ نہ کر رہی ہے اور اس میں اگر ہمارے یہ بجٹ لاتے ہیں مانیہ موڈی جی اس چیز کا پلان کرتے ہیں تو اس میں کوئی نقصان ہے تو دیس کا سممان ہونا چاہیے اس میں تو کسی بھی بی بکچ کو بھی اس طرح جوڑی ہوئی ہے بلکل صحیح بات ہے یہ راشتی اسمیتہ کی پرتی ہماری عمارت ہیں لیکن جس طرح سے 20 ہزار کروڑ کی بھائی رکم اس پر خرچ کی جا رہی ہے اور وہ رکم دیش واسیوں کی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈی سرکار کی جیت کے روپ میں آپ اس کو دیکھ سرکتی سرکتی رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو کرونا ویکسین نہیں مل رہی ان کو کونسٹنٹیٹس نہیں مل رہے تھے اور جس طرح سے ہم نے کل بھی یہ بات بولی تھی اور کل بھی زور شوار سے اس بات کو اٹھایا تھا کہ گنگا میں لاشیں دیش واسیوں نے تیرتی ہوئی دیکھی تھی یہ نوربت دیش واسیوں کے سامنے سر کیوں آتی ہے دیکھ یہ آج یا ہوئی ہے وہ اچانک ایک درگھتنا آپ مان کے چلی مہاماری کو وہ اچھتیا ایک آئی اچانک اور اس کو اس سے بہت اچھی طرح سے کنٹول بھی کیا گیا یہ کسی کو نہیں معلوم بڑی اچانک اتنی تیجی سے آئے گی لیکن بڑے سوج بوجھ سے دیش کے سارے لوگوں نے سارے مکمن تھی اور ہر پردیش کے لوگوں نے ایک اچھا سا یوگ دیا اور مانی پردھان منتری جی نے کبھی پچھ بی پچھ نہ دیکھ کر سبھی مکمن تھی سبھی جو چھتی پہنچی ہے اس کی پورتی کرنے کے لیے ان کے گھر کے پریوار کو نوکری دینے کے لیے بچوں کو پڑھائی کے لیے اس کے لیے وہ پوری طرح سے اس پہ ایک آ جانا ایک کوئی آ پت آ جانا اس کو نہیں روکا جا سکتا تھا اور لیکن اس کو پوری طرح سے کس طرح سے کنٹول کیا گیا وہ ایک سراہنی قدم رہا بھارت سرکار کی آج اس طرح سے آج جس طرح سے آج کافی سالوں سے کوئی بھی کام ایک بکاس کا کام نہ ہونا اور سب چیز رکا تھا لوگ روتے تھے ہر سرکار آتی ہے تو چیز کر رہے جس کو دیکھ کر کے آج اگر تکلیف ہو رہی ہے آج اتنے اتنے ہزار کروڑ کا پروڑکٹ بن رہے ہیں تو یہ تو سراہنی قدم ہے سراہنی کارج ہے دیش کا دھروہ رہے دکٹر آر پر نتولی سی میں ان کا ٹیک جاننا چاہوں گا جواب دیجے اومی سنگ جی کو ڈک صاحب ڈیبیر صاحب بینک کنگال کر دیا ریزر بینک کنگال کر دیا 20 لات کروڑ کا پیکیج چنتا کے لئے تھا کی بستا کے لئے تھا کھا ہیں وہ آم آدمی آج کرمچاری کا ڈی اے نہیں مل رہا اور تمہیں سنٹرل بستا بنانے کی بات ہے آپ کٹھوتی کرمچاری سے کر رہے ہیں آپ انڈسٹی سے کٹھوتی کر رہے ہیں آپ آم بیٹی کی بیوستہ سے لوٹنا چاہ رہے آپ پیل اور پیٹرول سے لوگوں پر بول ڈالنا چاہ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جیس نام کمارا نائج بیدیا جیس چھوٹا راج وہ آپ وہاں سے مدد لے رہے پڑ آپ بیسر گرو کی بیوستہ دیش کا نام دو دیا آپ نے اسے گھر بیدیا اور اس کے بعد بھی آپ کو اپنی سوکت پر کوئی داگ نہیں لگنا چاہیے سوکت بنی رہنی چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ اور میرز جی آپ دونوں کا بہت شکریہ ایک وقت ہوا ہے بریک بریک کے اس پار بھی آپ سے چرچہ لگاتار جاری رہے گی اور چرچہ ہماری اس بات پر جاری رہے گی کی کیندر سرکار نے دعوی اس بات کا کیا ہے کی اس سال یعنی اس سال کے آخر تک 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کا ویکس نیشن کیا چاہے گیا کیا آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وجن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنستہ سنیاسی آئرودہ نے ایک ایسی دوا بنائی ہے جو کی آپ کے پاچند تنطر کو آپ کے لیور سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں تاکہ آپ جو بھی کھائیں اس کا پورے کا پورا نچوڑ آپ کے شریر کو لگے آپ کی بھوک بڑے کھایا پیا صحیح سے لگے نیا خون بنے ہڈیوں میں جان آئے وزن بڑے طاقت بڑے چہرے پر نور آئے اور آپ مٹے ٹگڑے خوبصورت پرسنیلٹی کے مالک بن جائے یہ دوا پوری طرح سے آئر ویدی ہوتی ہے اس کا شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نقصان یا دش پر بھاو نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں دونوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہو جائے گا صرف چھے سو پچاس رپے کی پورے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے اور آپ اسے گھر بیٹھے 011 45 45 45 45 45 پر فون کر کے دوا مگوا سکتے ہیں موسیقی موسیقی تو بریک کے بعد سولاگت ہے آپ کا کرونا سنگرمن کو لے کر کئی یاچکاؤں پر سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے ایک معاملے کے سنوائی کے دوران کیندر نے کورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار اکیس کے آخر تک اٹھارہ سال کے اوپر کے تمام لوگوں کا ٹیکہ کرن ہو جائے گا سرکار نے کورٹ کو یہ بھی بتائے کہ جنوری سے اب تک پانچ فیزدی لوگوں کو ہی ویکسین کے دونوں ڈوز مل سکی ہیں حالانکہ کئی ایکسپیٹس کا دعویٰ ہے کہ اب تک کی جو رفتار ہے اس کے حساب سے اس سال کے آخر تک 35 سے 40 فیزدی آبادی کو ہی ویکسین دی جا سکے گی ادھر سپریم کورٹ نے کیندر سے پوچھا ہے کہ ویدیشوں سے کوویڈ رودھی ٹیکوں کی خرید کے لیے کی راجے گلوبل ٹینڈر جاری کر رہے ہیں کیا یہ سرکار کی نیتی ہے کیندر نے بتائے کہ ٹیکوں کے لیہاد سے پاتر سمپون آبادی کا 2021 کے انتھ تک ٹیکہ کرن کیا جائے گا کیندر کی فائزر جیسی کمپنیوں سے بات چل رہی ہے اگر یہ بات چیت کامیاب رہتی ہے تو سال کے آخر تک ٹیکہ کرن پورا کرنے کی سمیں سیما بھی بدل جائے گی کورٹ نے ٹیکہ کرن کے لیے کووین ایپ پر انیوارے روپ سے ریجسٹریشن کروانے پر کیندر سے سوال کیا کورٹ نے کہا کہ گرامین علاقوں کے لوگوں کو اس میں پریشانی آ سکتی ہے نیتی نرماتہ زمینی حالات سے اوگت رہے ایک ڈیجیٹل ویباجن نظر آ رہا ہے کیندر نے کووین ایپ پر انیوارے ریجسٹریشن پر کہا کہ کیندر کو دیکھنا چاہیے کہ دیش بھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اسی کے مطابق نیتی میں بدلاؤ کرنا چاہیے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بیتے مئی مہینے میں اپریل کے مقابلے ویکسنیشن کی رفتار کمزور رہی ہے اپریل میں جہاں روزانہ پچیس لاکھ ویکسین کی ڈوز دی جا رہی تھی وہی مئی مہینے میں ایک گھٹ کر پندرہ لاکھ کے پار آ گئی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ دونوں خاص مہمان ڈاکٹر آرپی راتورڈی جی کانگریز سے اور امید سنگھ جی بی جے پی سے اپنا پکش رکھ رہے ہیں دونوں مہمان لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں امید سنگھ جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے کندر سرکار نے دعویٰ کیا ہے یقین جتایا ہے اس بات کو لے کر کہ سال کے آخر تک اٹھارے سال سے اوپر کے تمام لوگوں کا ویکسنیشن کیا جا سکے گا اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے نشتر طور پر اس کی پوری پلاننگ ہوئی ہے اور آج کوڈ کو بھی آج پوری طرح سے اس کے سامنے بھی رکھا گیا ہے اور یہ پوری پلاننگ ہے اور پوری پلان کے تحت جو ہے بہت تیجی سے اس پر کام کیا جا رہا ہے ابھی آپ کے اتر پردیس میں دیکھیں گے تو ایک جون میں ہی بہت تیجی سے جو ہے نویوکوں کے لیے شروعات کر رہے ہیں اسی طرح سے پورے دیس میں کی پلان ہے اور اس میں نشتر طور پر یہ پورا کر لیا جائے گا اس سال کے انتر تک رہی بات گاؤں کی گاؤں میں جو آبیوستہ کی باتیں ہیں گاؤں کی سکتیا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میرے کی سکتی سے زیادہ گاؤں کی لوگ نکل کے آ رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے کچھ بپرس کے لوگوں نے کنکیوز کیا تھا سروع میں میں وہ بیباد پر نہیں جانا چاہتا ہے اس کو انتہ نہیں لینا ہے کیونکہ یہ ساموہک کام ہونا چاہیے اور کام میں کبھی کوئی روڑا نہیں اتکارا چاہیے تو کچھ جو بیوادت بیان دے دیا گئے تھے پارٹیوں کے نہ تھے اس پہ کچھ ہرچنے گاؤں کے لوگوں کو سمجھانے میں ہوئی ہے لیکن وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں رہ گئے لوگ سمجھدار ہو گئے اور اس پہ کافی پہ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نشتر طور پر اس کو جو ہے سال کے انتر تک پورا کر لیا جائے گا تو ڈوکٹر آرپر رتولی جی آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ سال کے آخر تک اٹھارہ سال سے اوپر کے تمام لوگوں کا ویکسنیشن کیا جا سکے گا جزیر بھائی پہلے تو کیونکہ ممید سنگھ جی اتنی تاریف کر رہے ہیں خیال تو ان کو یا تو اپنی انتر آتما نہیں جگہ پائے ہیں کہ آج ہندوستان کی ایک سو پینٹیس کروڑ کی آبادی ہے آپ اب تک کتنے لوگوں کو لگا پائے ہیں ہاں کڑے آپ اس کے پاس نہیں ہیں دوسرا سرکار پر بھروسہ کیسے کریں گے جب پہلا دوج آپ نے لگایا تو کہا دوسرا دوج اٹھائیس دن میں جب آپ کے پاس کمی آئی تو آپ نے کہا چالیس دن میں جب آپ کے پاس اور کمی آئی تو آپ نے کہا چوراسی دن میں پہلے آپ دیس و آسیم کو یہ تو بھروسہ دلائیں کہ یہ جو دوسرا دوج ہے کیا یہ بہتگانی کا آدار پر ہے یا سرکار کے آدار پر چل رہا ہے اگر وہ پہلے بہتگانی کو نے سوپی جاری پروٹوپل جاری کیا ہوگا تب ہی تو اٹھائیس دن تائک کیا ہے اگر اس کے بعد وہ چالیس دن پیسے ہوگا اس کے بعد وہ چھواراسی دن پیسے ہوگا یہ تو جب کیسنگ ہوئی ہوگی جب اس کا باقاعدہ تب ہی تو اس کو تائک کیا گیا چلی ٹھیک ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ بات کی جس طرح سے کیندر سرکار نے وعدہ کیا ہے اور دعویٰ بھی کیا ہے اس بات کو لے کر کہ سال کے آخر تک جو ہے اٹھارہ سال سے اوپر کے تمام کیا جائے گا لیکن راجس سرکاریں بھی لگاتار یہ بات اور اپیل کی ہے بہار کے دیشوں سے کی وہ بھی سیدھے ویکسین بہار سے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں امریکی فارما کمپنی کی جس طرح سے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں بار بار اگر وہاں کا ہم چرچہ کریں ڈسکرشن کریں تو وہاں سے بھی جو فائزر کمپنی ہے اس کی جو پانچ کروڑ کی کورونا ویکسین کی جو ڈوز ہیں جولائی مہینے شہصر ہو جائیں گی اور اکتوبر تک یہ سلسلہ چلے رہنے کی امید جتائی جا رہی ہے تو ایسے میں یہ جو ویکسنیشن کا بھیان آپ لوگ چلائیں گے یہ ڈپینڈ کرے گا وہاں سے آنے والی ویکسین پر یا سب کچھ پہلے سے ہی تیار ہے دیش بھر میں لگتا ہے کسی تقنیقی خامی کے چلتے ہمارے دونوں مہمان فیلال ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں جیسے ہی دوبارہ وہ جڑیں گے ان سے رابطہ قائم کریں گے فیلال بتاتے ہیں آپ کو یہ کہ کورونا سے کرا تھی ڈلی میں ستھی نیرنطرن میں آنے کے بعد اب ڈلی سرکار ان لوگ کی طرف بڑھ رہی ہے راشتی رازدانی ڈلی میں آج سے ان لوگ کی پرکریا شروع ہو گئی ہے ڈلی میں ویسے تو لوگ ڈاؤن سات جون سبح پانچ بجے تک بڑھا گیا ہے لیکن عدیوگک شیطروں میں کام کرنے کی نیوموں میں ڈھیل دی گئی ہے عدیوگک شیطروں میں چل رہے مینوفیکچرنگ اور پرڈکشن یونٹ کے تحت دو طریقی چھوٹ دی گئی ہے ورکنگ سائٹ کے بھیتر نرمان کارے کیا جا سکے گا ڈلی سرکار نے اس کے لیے آپچارک آدیش بھی جاری کیے ہیں ان کاموں میں چھوٹ کے ساتھ کچھ انیوارے شرطیں بھی رکھی گئی ہیں ورکنگ سائٹ پر کام کرنے والے لوگوں کی تھرمل اسکریننگ کی جائے گی انہیں سینٹائزر کا استعمال کرنا ہوگا کام کرنے والے ورکرز الگ الگ شپٹ میں کام کریں گے جس سے کاریستھل پر بھیڑ جمع نہ ہونے پائے ڈی ایم کے دوارہ رینڈم آٹی پی سی آر اور ریپٹ ٹیسٹ کرائے جائیں گے اس کے علاوہ دلی کے انڈسٹریل ایریاز میں کام کرنے والے مزدوروں کو کوویڈ پروٹوکول کا پالن کرنا ہوگا انہیں ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کا کڑائی سے پالن کرنا ہوگا ڈی ایم کے ادھین سپیشل ٹیمز سمیں سمیں پر نرکشن کریں گی سبھی ورکرز کے لیے ای پاس اہم ہوگا وہیں انڈسٹریل یونٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ای پاس ضروری ہوگا اس کے لیے پورٹل پر مالک کرمچاری اور ٹھیکے داروں کو اپنا ویورنڈ دیکھر ای پاس کے لیے آویدن کرنا ہوگا نیوموں کا اولنگن کرنے پر مینیفیکچرنگ یونٹ اور کنسٹرکشن سائٹس کو بند بھی کیا جا سکتا ہے دیڈی ایم ایکٹ کے تحت ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی میں چھوٹ کے ول انڈسٹریل ایکائیوں کو ملی ہے راشتری رازدھانی میں بازار میٹرو سیوائیں شاپنگ کامپلیکسز مال اور سینیما ہال ابھی بھی بند رہیں اگر کورونا سینکرمنٹ دلی میں اور نیانتریت نظر آتا ہے تو نیوموں میں اور دھیل یا ریائیت دی جا سکتی ہے موسیقی 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 تو فیلحال تین بجے تین خبروں میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازتنا سکار موسیقی موسیقی یا تریگر